اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم دوسری جماعت کی اردو کی کتاب پڑھیں گے صفحہ نمبر آٹھ کھول لیجئے سبق نمبر چار اخلاقِ حسنہ آج ہم پڑھیں گے اخلاقِ حسنہ کے بارے میں یہ اخلاقِ حسنہ کا بہترین نمونہ کون ہے اور اخلاقِ حسنہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے حسنہ کا بہترین نمونہ قرار دیا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلہ اخلاق کے مالک تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی محبت سے پیش آتے جب اسلام پھیل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا تو بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے آپ کی بات کو سنا سمجھا اور اسلام قبول کر لیا لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تقلیفیں پہنچانے لگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے اچھی اخلاق سے پیش آتے سبر، درگزر، توقل، خوشخلقی، مہمان نوازی، مہربان، رحم دل یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدترین دشمند کو بھی معاف فرما دیتے ہمیشہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے اور بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو جب اسلام پھیل رہا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نرم دلی سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے جب اسلام قبول گیا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ناؤز بللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادو کرتے ہیں اور لوگ ان کی بات مان جاتے ہیں لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے تو انہی دنوں کی بات ہے مکہ شہر میں ایک بڑی عورت رہتی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے گھر کے پاس سے گزرتے اور وہ ناؤز بللہ اپنا گھر کا سارا جتنا بھی کورا کرکٹ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کچھ بھی نہیں بڑیہ سے کہا وہ خموشی سے گزر جاتے اپنے جسم مبارک کو صاف کرتے اور چلے جاتے اور یہ ایک بار نہیں تک بہت دن اس طرح مسلسل ہوتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اور بڑیہ آپ پر کورا پھینک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم مبارک صاف کرتے اور خموشی سے گزر جاتے ایک دن ایسا ہوا کہ بڑیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کورا نہ پھینکا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑیہ کے پڑوسی نے بتایا کہ وہ آج بیمار ہے اس لیے وہ نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیہ کے گھر کا دروازہ کھٹکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر اندر داخل ہوئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیہ کی بیمار پر سیکھی اسے دوالہ کر دی اس کا گھر صاف کیا اس کا جو گھڑا تھا پانی سے خالی اس میں پانی بھرا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول ہو گیا جب تک وہ بڑیہ ٹھیک نہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز اس کا گھر ساب کرتے اس کو دوالہ کر دیتے اور اس کے گھڑے میں پانی بڑھتے اور وہ بڑیہ جب وہ ٹھیک ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئی کہ جب اس نے یہ سوچا کہ میں تو ان پر روز کھوڑا پھینکتی تھی اور یہ خاموشی سے گزر جاتے تھے اور اب میں بیمار ہو گئی ہوں لیکن انہوں نے میرے ساتھ برا کرنے کی بجائے بہت اچھا سلوک کیا ہے میرا خیال رکھا ہے میرے گھر کو صاف کیا ہے مجھے روز دوال آ کر دیتے تھے یہ تو بہت اچھے انسان ہیں تو پھر بڑیہ کو اپنی جو اس نے غلطی کی تھی اس کو اس بات کا احساس ہوا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور وہ جو بڑیہ تھی وہ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا وہ مسلمان ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہو کر آپ کے اخلاق سے